السلام علیکم عمران خان نے جنرل فیض حمید کے چیف آف آرمی شٹاف بننے کے امکانات اور اس کے سیاسی مضبعات کے بارے میں جو بات بڑی سہولت سے کہہ دی مجھے اپنے ٹی وی پروگرام میں کہنے کے لیے فقر تراشنے پڑے تجرید کا سہارہ لے نہ پڑا گلو بلبل کا پیرایا اختیار کیا کبھی موسم کی تبدیلی سے مطلوب آمانی اخذ کیا حتیٰ کہ بادہ و ساغر کو معرفت کے استعارے بنا کر سخن فہموں کے لیے حالات کی گریں کھولنے کی کوشش کی خان صاحب نے جب یہ بات بقائدہ نام لے کر ہی کہہ ڈالی ہے جو ملکی سیاست میں تبدیلیوں کے بنیادی عوامل میں سے ایک ہے تو یقین مانیے اب اپنی ہی کئی ہوئی باتیں اہم کانہ معلوم ہوتی ہیں مگر دل کی تسلی کے لیے یہ خیال بھی آتا ہے کہ ہم غریب صحافیوں کی حمد کا مقابلہ سیاستدانوں سے اور بالخصوص عمران خان سے تو نہیں کیا جا سکتا وہ جس کھیل کے شریک ہیں ہم اس کے کتنے بھی ماہر ہوں دیکھ تو صرف تماشا ہی رہے ہیں نا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کرکٹ کا تفسرہ کار کسی گیند پھینکنے والے کی غلطی درست کرنے کے لیے خود میدان میں کود پڑے سو وہ بات جس کا علم سارے زمانے کو تھا نام لے کر کرنے کی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا خان صاحب نے کر ڈالی تو اب ہمیں بھی حوصلہ ہوا ہے کہ جو معلوم ہے اس کا کچھ حصہ تو لکھ اور بول دیں تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے جاننے والے جانتے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جناب جنرل قمر جعوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیق کے ساتھ ہی یہ حساب کتاب لگنا شروع ہو گیا تھا کہ آئندہ کا سپاہ سالار کون ہوگا اس وقت ایک دس سالہ منصوبے کا بھی ذکر ہوتا تھا جس کے تحت جنرل فیض حمید نے اگلار میں چیف بن کر عمران خان کو دو ہزار تئیس کا الیکشن جتوانا تھا اس فرضی منصوبے کی بنیاد پر سیاستدانوں کی مجلس ہو یا صحافیوں کی محفل ہر جگہ ایک ہی بات تھی کہ عمران خان آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کو ہی چیف آف آرمی شٹاف دیکھنا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے دس سالہ اقتدار اور جنرل فیض کی سپاہ سالاری کے درمیان تعلق قائم کر کے بڑھ کے ہانکنے والے کوئی باہر کے لوگ نہیں تھے بلکہ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے چار وزراء تھے جن میں سے دو کی وجہ سے یہ بات نکلی اور نکلتی چلی گئی جو لوگ اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان تعلق کی نویت کو سمجھتے ہیں انہوں نے کئی بار خان صاحب کو وزارت عظمہ کے دور میں جا کر سمجھایا کہ ادارے کی اگلی قیادت کے بارے میں وقت سے پہلے کسی بھی قسم کی گفتگو غیر ذمہ دارانہ ہوگی لیکن وزیراعظم کے کچھ کرنے سے پہلے ہی یہ بات میڈیا کے چوبارے تک پہنچ چکی تھی اس کے بعد نواز شیف سے لے اڑے اور انہوں نے نام لے لے کر جلسوں میں دھمکی آمیز شکوے شروع کر دی ظاہر ہے دنیا کی کوئی بھی فوج سیاسی بیانبازی میں علجنے سے گریز کرتی ہے اس گریز کا فائدہ اپوزیشن نے پوری طرح اٹھایا اور جنرل فیض حمید کو عمران خان سے جوڑ کر نشانے پر رکھ لیا اب صورتحال یہ بن گئی کہ عمران خان کی تردیدوں کے باوجود ایک مفروضہ منصوبے کی شکل میں ڈھل کر مسلم لیگ نون کے دل و دماغ میں بیٹھ گیا مولانا فضل رحمان تک جب جنرل فیض کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے تحفظات پہنچے تو انہوں نے نواز شریف کو ایک سے زیادہ بار سبجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس معاملے کو سیاست میں نہ گسیٹ ہیں آسفلی زرداری کا بھی یہی خیال تھا کہ فوجی قیادت کے مسائل کو کسی سیاسی بیانی کا حصہ نہ بنایا جائے مسلم لیگ نون میں شریف خاندان بھی کسی درجے میں اس خاص معاملے پر تقسیم تھا نواز شریف اور مریم نواز ایک رائے کے حامل تھے تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز دوسری رائے کے مگر فیصلہ نواز شریف کا تھا اور انہوں نے جو کچھ چاہا کہا ان کے کہنے اور بار بار کہنے کا اثر یہ ہوا کہ پیشہ ورانہ رقابتیں جو دراصل کسی بھی ادارے میں بہتر سے بہتر کام کرنے کا محرک ہوتی ہیں مخالفت میں ڈھلنے لگی اس مخالفت نے اس مسئلے کو زیادہ پہلودار بنا دیا یوں ایک مربوط کہانی وجود میں آگئی جس کے انجام کا اندازہ کر کے مسلم لیگ نون جیسی تجربہ کار جماعت بھی سہم گئی وہ کہاوت ہے کہ مارے سے ڈرائیا ہوا بہتر ہے مسلم لیگ نون کو جو خوف لاحق تھا اس کا بہت تھوڑا حصہ خورم دستگیر نے بیان کیا ہے کہ اس کی ساری قیادت کو جیل بھیج دیا جانا تھا وغیر وغیر مجھے ایک لیگی رانوانے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع ہونے سے کچھ دن پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم مجبور ہیں جنرل فیض چیف بن گئے تو ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا یہ کہتے ہوئے ان کی حالت اس بچے کی سی تھی جو سردی کی لمبی رات میں کوئی ڈراؤنی کہانی سن کر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہوتا ہے خیر معاصرانہ چشمک اور مسلم لیگ نون کا خوف دراصل وہ بنیادیں تھیں جن پر آسیولی زرداری کو موجودہ حکومت کی عمارت استوار کرنے کا موقع مل گئے ایک طرف یہ ڈر تھا اور دوسری طرف عمران خان کا بے پروائیانہ انداز کہ جس دن جنرل فیض حمید لیفٹین جنرل بنے یہ بات دو اور دو چار کی طرح واضح تھی کہ وہ دو ہزار بائیس کے نومبر تک ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جن میں سے ایک آرمی جیف ہوگا اس حساب کتاب کو ذہن میں رکھ کر صافیوں نے عمران خان سے بطور وزیراعظم یہ سوال درجنوں مرتبہ پوچھے لیکن وہ اسے ہمیشہ ٹال جاتے ہیں میں چونکہ جنرل فیض کی سپاہ سالاری اور پھر دس سالہ حکومت کے منصوبے کو مفروضے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا تھا اس لیے میں نے تو ذاتی طور پر اس سوال کبھی عمران خان سے نہیں پوچھا مگر میرے سامنے کئی بار خان صاحب نے اس طرح کے سوال پر ہمیشہ یہی کہا کہ یہ فیصلہ اپنے وقت پر ہوگا ایک بار تو خاور گھومن نے بڑا زور دے کر عمران خان سے اگلوانا چاہا کہ جنرل فیض کے آرمی چیف بننے کے کتنے امکانات ہیں مگر وہ کچھ نہیں بولے بلکہ ہس کر ٹالتے رہے جب اکتوبر دوزار اکیس میں جنرل فیض کو آئی سائی سے ہٹا کر پشاور کا کور کمانڈر لگانے میں سابق وزیراعظم میں اضاحت کی تو وہ مفروضہ پھر زور پکڑ گیا کہ دراصل عمران خان اور جنرل فیض کے درمیان کچھ تیہ ہو چکا ہے ان چند دنوں میں اسلام آباد اور راول پنڈی کے درمیان جو کچھ ہوا اس کی داستان بھی کبھی سامنے آئے گی بارال یہ فیصلہ کن لمحہ تھا جب فیض مخالف قوتیں مجتمع ہو کر حکومت پر حملہ ور ہو گئیں میں نے اس وقت جمہوریت کے بڑے بڑے پرستاروں سے پوچھا کہ کیا فوج کی قیادت میں تبدیلی کے ایک مخصوص امکان کو ختم کرنے کے لیے حکومت کا خاتمہ درست ہے مجھے ہر بار یہ جواب ملا کہ تم نہیں جانتے مسلم لیگ نون کی ایک رہنما جوش جذبات میں مجھ سے یہاں تک کہہ گئے کہ عمران خان دراصل جنرل فیض کو چیف بنانے کی سازش کر رہے ہیں یہ سن کر میری تو حسیٰ نکل گی میں نے پوچھا وزیر اعظم اس ملک کا سب سے بڑا عوضہ ہے سازش تو اس عوضے پر فائض شخص کے خلاف ہوگی وہ جو بھی کرے گا اسے منصوبہ بندی تو کہہ سکتے ہیں سازش تو ہرگز نہیں کہا جا سکتا میری بات سن کر انہوں نے دوبارہ سازش کا الزام دورایا تو میں نے ارس کیا کہ اگر آرمی چیف کی تقرڑی سازش ہے تو کہہ نواز شیف اس کے مرتقب نہیں ہوئے اس بار بھی انہوں نے فرمایا تو میں نہیں پتا پاکستان کی تاریخ اور سیاسیات کے ادنا طالب علیم کے طور پر میں جنرل فیض حمید کے آرمی چیف بننے یا نہ بننے کے سوال کو بیمانی سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایوب خان سے آج تک جتنے بھی آرمی چیف آئے ہیں انہیں کسی نہ کسی نے اپنے بھروسے کا سمجھ کر لگایا تھا ہمارے ملکی تراظر میں یہ عہدہ ایسا ہے جس پر آتے ہی ترجیحات بدل جاتی ہیں ایک مشکل کے کئی کئی حل فیصلہ کرنے والے کے سامنے ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے پھر اس عہدے کے ساتھ منسلک طاقت اردگرد کے لوگوں کو کچھ امیدیں بھی دلاتی ہیں اور کچھ اپنے اندر بھی کر دکھانے کی لگن ہوتی ہیں سو کوئی شخص جو اس عہدے پر ہے وہ چاہ کر بھی افراد کا وفادار نہیں رہ سکتا اسے اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے اس لیے ہمیں ناموں میں علجنے کی بیوکوفیاں نہیں کرنی چاہیے ہمارے بڑے یہ نہ سمجھے تو ہمارے ساتھ وہی کچھ ہوگا جو آج ہو رہا ہے اور ہاں کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اگر جنرل فیض کی وجہ سے حکومت الٹ گئی تو پھر امریکی سازش کہاں سے آگئی یہ سوال تو درست ہے مگر اس کے جواب کا وقت بھی نہیں آیا یہ گرا بھی کھل جائے گی